جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے سنا ہے کہ فوج نے عمران خان کو اقتدار سے علیدہ کر دیا اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا یہ کہنا ہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا امریکہ کے سابق صدر کا انہوں نے کسی سے یہ کوئسچن کیا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا سوشل میڈیا کے اوپر خاتون کی ویڈیو پائرل ہوئی تھی جس میں وہ التجاہ کر رہی تھی کہ مجھے قید کر کے رکھا گیا ہے بلوچستان کے کسی علاقے میں کسی سردار اور اب اس خاتون کا قتل ہو گیا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ نیب کے حوالے سے نیب کے چیرمن نے تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا وہ مصطافی ہو گئے اس کے نتیجے میں فوراں ایک اور نتیجہ نکل آیا ہے نیب نے ایک کام کیا ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے اس ویڈاگ کے اندر اچھا سب سے پہلی چیز ڈانلڈ ٹرم صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی بھی ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی پاکستانی نجاد امریکن شخص سے کوئی بات کر رہے ہیں اور اس سے question کر رہے ہیں اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کا کیا حال ہے میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ہم بڑے اچھا get along کرتے تھے اور میں نے سنا ہے کہ فوج نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا امران خان کی غالباً یہ یہ کہتے ہیں ڈانلڈ ٹرم صاحب اور یہ ویڈیو ہر جگہ پہ وائرل ہوئی بھی ہے میں چاہتا ہ سا آپ ان کا سنیں بھی کلپ بھی چھوٹا سا سنیں بلکہ یہ آپ کو سائٹ پہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اسی میں ہم آواز آن کرتے ہیں آپ ذریعے سنیں آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ امران خان کی حکومت کا خاتمہ فوج نے کر دیا غالباً پھر آگے سے وہ بندہ ان کو بتاتا ہے کہ نہیں جناب اس میں فوج کا بھی الزام ہے مبینہ طور پر اور پھر کچھ دیگر لوگوں کے اوپر بھی الزام ہے سارے جو مبینہ کرپشن کے اندر ملوث شخصیات ہیں انہوں نے مل کے اس کی حکومت کو اٹھایا اور اس وقت جو شخص اقتدار میں ہے جو پاکستان کے وزیراعظم ہے ان کے سزا ہو جانی تھی انہوں نے جیل میں جانا تھا لیکن ان کو حلف دلوا کے وزیراعظم بنا دیا گیا ایک دن پہلے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ان کا کیس چل رہا تھا وہ اس حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں ایک تو جو پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کا سابق صدر جب یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امران خان کی حکومت کا خاتمہ غالباً فوج نے کر دیا تو اب امریکہ کا جو سابق صدر ہے اس کو بریفنگز بھی ملتی ہیں اس کے پاس انٹریجنس ریپورٹس بھی آتی ہوں گی اس کی سورسز بھی ہوں گی وہ کوئی عام کسی پاپا نوگینی کا صدر کی بات نہیں کر رہا میں یہ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے سابق صدر کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ فوج نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے اب پچھلے دنوں امران خان صاحب نے ایک بات کی تھی انٹریو کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ جو آئیڈیا تھا کہ میں انٹی امریکہ ہوں اور میری حکومت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے یہ مبینہ طور پہ جنرل باجوہ نے یہ آئیڈیا ایکسپورٹ کیا تھا امریکہ کو اور امریکہ کو بتایا تھا اور بنیادی طور پہ وہ میری حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے اب اسی قسم کا بیانیاں یہ ڈانلڈ ٹرمپ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سنا ہے انہوں نے کوئی مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا میرا بیلاگ تو وہ نہیں سنتے ہیں نہ ہی وہ ارشاد بھٹی صاحب کے تفسر سنتے ہوں گے یا کوئی اور ٹی وی چینل پاکستانی دیکھتے ہوں گے یا کسی اور پاکستانی نیوز سورس سے وہ نیوز لیتے ہیں ان کی سورسز تو امریکہ میں ہوں گی ہائیلی پلیسٹ سورسز ہوں گی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے وہ ثابت صدر ہیں تو ادھر صحیح کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ غال ابن فوج نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ان کو اقتدار سے الگ کر دیا تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار تھا جو امران خان صاحب تک بھی پہنچا ہے جو باتیں اور جو مبینہ طور پر صدر ٹرم تک بھی پہنچی ہیں اب یہ کردار کے ساتھ تک ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے امران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ سائفر کی تحقیقات ہوں اگر وہ سائفر کی تحقیقات ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ سازش تیار ہوئی کس طرح ہوا کہ کس طر حکومت گرائی گئی یا پھر کوئی بھی سازش نہیں ہوئی آئین کے مطابق سب کچھ ہوا تحریکی ادم اعتماد آئی اور امران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا لیکن صدر ٹرم کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ غالباً فوج نے ان کو گھر بھیجا یہ بڑی پرشانکن صورتحال ہے انہوں نے کہاں سے سنا کیسے سنا اور یہ پھر اس امران خان کے بیانیے کو تقویت دیرتا ہے جو انہوں نے ہا لیا دنوں میں کہا تو بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا جی وہ یو ٹرن لے لیا وہ یو ٹرن لے لیا پر اینیوے یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے صدر ٹرمپ کی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اچھا دوسری جو چیز ہے میں نیب کے اوپر بھی آتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ جو خاتون جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ مجھے کہیں پہ قید کر کے رکھا گیا ہے بلوچستان کے ایک وزیر کا وہ نام لے رہی تھی ان کی نیجی جیل میں اور وہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہے نامناسب اس کا سلوک ہے ہم پہ تشدد کرتا ہے اب وہ جس خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہ خاتون کی لاش ملی ہے اس کا مرڈر ہو گیا ہے اور اب اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی اب دیکھتے ہیں کہ تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی لیکن جب وہ زندہ تھی تب اس کی کوئی تحقیقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اور یہ ب لوجستان کے ہیں بڑے بڑے لیڈر جن کو بڑا جمہوریت بسند بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی اس کے خلاف آپریشن ہو گیا تو اس کے خلاف ہو گیا آپریشن ان کے اپنی نیجی جیلیں جس قسم کے ان کے وہاں پہ روائی ہیں لوگوں کے ساتھ وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے پر آن فورچونٹ ہے کہ یہ خاتون کروان ہاتھ میں اٹھا کے منتیں دہائیاں کرتی رہی کہ جناب میری زندگی کو خطرہ ہے مجھے ادھر سے نکالا جائے اور اب اس کا منبعینہ طور پ مرڈر ہو گیا ہے اور ساتھ اس کے بیٹوں کا بھی قتل ہو گیا ہے اور ایک لوجستان کے ایک وزیر کے اوپر اس کا الزام لگ رہا ہے اب اس کی کتنی تحقیقات ہوں گی کتنی سچائی سامنے آئے گی وہ بھی آپ کو بھی بتا ہے اور مجھے بھی بتا ہے پر ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا اور اس کی تحقیقات ہوں گی دوسری چیز بلکہ تیسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی مزہدار چیز ہے صبح نیب کے چیرمن نے استیفہ دیا انہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ان کے اوپر پریشر تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نیب کی کیس ڈالو عمران خان کے خلاف یہ کرو عمران خان کے خلاف وہ کرو اور عمران خان کے خلاف کیسی اس کیوں نہیں بن رہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کھٹ پتلی کے طور پر اور سیسی انجینرنگ کے لیے نیب کو استعمال نہیں ہونے دوں گا میں استیفہ دے دوں گا لیکن یہ عققت مجھ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ کرپشن کوئی ہے ہی نہیں ہے تو اس میں کیا کیا جائ لیکن اب جو ہی انہوں نے استیفہ دیا ہے نیب کے چیرمن نے ساتھ ہی نیب نے عمران خان کو نیب کا نوٹس جاری کر دیا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں مزاق کر رہا ہوں مطلب بلکہ آپ یہاں تک کہہ رہے ہوں گے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں مطلب اس سے بڑی اور کیا بہودگی ہو سکتی ہے کہ جو ہی وہ ریزائن ہوا ساتھ ہی نیب نے عمران خان پر اختیارات کا غلط استعمال توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کا الزام عمران خان کو نیب نے نوٹس کر لیا نیب اسلامباد کی جانب سے عمران خان کو نوٹس جاری نیب نے عمران خان نیازی کو نو مارچ کو طلب کر لیا جی ہاں جی نیب نے نو مارچ کو عمران خان کو طلب بھی کر لیا ہے اور کہا ہے کہ جناب آپ کے اوپر کرپشن کے بڑے الزامات ہیں یہ وہی نیب ہے جس کے سارے کیسز آج کل کورٹ سے واپس آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی پچاس کروڑ تک تو ہم کسی اس مبینہ کرپشن کے اوپر بات ہی نہیں سنتے جن کے کیسز پڑے میں موزز پیڈیم کے شخصیات کے لیڈران کے عدالتوں میں نیب عدالتوں میں وہ بھی واپس آگے لیکن عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا اور جو ہی نیب کا چیئرمن جو ہے وہ اس نے استیفہ دیا کہ بطور اتجاج کے جناب میں کسی اور کو نیب نہیں کنٹرول کرنے دوں گا ایسا پریشر نہیں دوں گا اگر یہی صورتحال ہے تو پچھلے چیئرمن کو واپس بلالیں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی نیب کو کوئی اور چلا رہا ہے اور اب اس استیفہ کا پہلا نتیجہ محصول ہو گیا اور عمران خان کو نوٹس دے دیا ہے نیب نے تو اب کیا ان کے اوپر کوئی پریشر تھا خان صاحب کے حوالے سے یا نہیں تھا وہ اس نوٹس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ